پاکستانی پاور ٹرائکا کے تین مرکسی کرداروں میں سے ایک بڑا کردار یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ 20 دسمبر سن 2019 کو ریٹائیڈ ہونے جا رہا ہے ذرائع کے مطابق دسمبر سن 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ریٹائیڈ ہو جائیں گے 20 دسمبر کو چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے ریٹائیڈ ہونے پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد 21 دسمبر سن 2019 کو چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے جبکہ یکم جنوری سن 2020 کو سینئر ترین جج جسٹس مامون الرشید بطار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھائیں گے جس کے بعد عدالت عزمہ اور عدالت آلیہ کی نئی چنیارٹی لسٹیں بھی جاری کی جائیں گی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کے جگہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس گلزار احمد 21 دسمبر کو ایوان صدر میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم 31 اکتوبر کو ریٹائیڈ ہوں گے اور یکم جنوری سن 2020 کو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس مامون الرشید شیخ گوانر ہاؤس لاہور میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ 20 دسمبر کو ریٹائیرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائیں گے آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائیرمنٹ کی عمر 65 برس مقرر ہے چیف جسٹس کی ریٹائیرمنٹ کے بعد عدالت عزمہ کے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس کا عوضہ تفویز کیا جاتا ہے اس وقت عدالت عزمہ میں چیف جسٹس سمیت ججز کی کل تعداد 17 ہے چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ کے ریٹائیرمنٹ ہو جانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 16 رہ جائے گی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی ریٹائیرمنٹ کے بعد پنجاب سے سینئر ترین ججز جسٹس قاسم خان یا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی میں سے ایک جج کو جنوری سن 2020 میں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ترقی دے دی جائے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم کے ساتھ دوسرے جج جسٹس شاہد موبین فی 31 دسمبر کو ہی ریٹائیرمنٹ سے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس کی خالی سیٹوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو جائے گی واضح رہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 16 سیٹیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس کی منظور کردہ سیٹوں کی تعداد 60 ہے جن میں سے اس وقت صرف 44 جسٹس فرائز انجام دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تائیوناتی کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب نئے ججز کی تائیوناتی کا مرحلہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے یکن جنوری کو بننے والے چیف جسٹس مامون رشید شیخ بھی تیر ماہ بعد 18 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے ان کے جگہ اس وقت کے سینئر موس جج جسٹس قاصم خان 19 مارچ سن دوہزہ 20 کو حلف اٹھائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تائیوناتی کے لیے دس سینئر موس جسٹرک اینڈ سیشن ججز کی ترقی ہوگی اور آٹھ ججز براہ راست وقلا میں سے لیے جائیں گے جسٹس آصف سعید خوصہ نے سن 1989 میں لاہور ہائی کورٹ سے وقالت کا آغاز کیا اور سن 1985 میں سپریم کورٹ کے وقیل بن گئے 20 سال تک وقالت جاری رکھنے کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ 21 میں سن 1998 میں لاہور ہائی کورٹ جبکہ سن 2010 میں سپریم کورٹ کے ججز منتخف ہوئے مئی سن 1998 میں آصف سعید خوصہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز مقرر ہوئے اور جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے 7 نومبر سن 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے آئین کو معتل کیا تو جسٹس آصف سعید خوصہ بھی ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا اگر سن 2008 میں وقالت کی تحریک کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی حیثیت سے بحال ہوئے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس آصف سعید خوصہ کو پاکستان کا 26 ماں چیف جسٹس ناجمات کرنے کی منظوری دی تھی چیف جسٹس تو پاکستان کے عہدے پر 347 دن تک فائز رہنے کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ روان سال 20 دسمبر کو رٹائر ہو جائیں گے ان کے بعد جسٹس بلزار احمد اس عہدے پر فائز ہوں گے اور وہ یکم فروری سن 2022 تک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے